سادو سنتوں کے درسن کی عبیلہ شاہ اور راستہ دیکھئے یہ ان راستوں سے ہو کر کہ سنت درسن کرنا دیکھئے کہاں سے نکلنا ہے اتنا کیچڑ ہے کہ اتنی ہی جگہ ہے کہ جرہ سے پیر رکھنے کی اور اب کیمرے کے سامنے دیکھیں یا نیشے پیروں کی طرف دیکھیں کیمرے کے سامنے دیکھیں گے تو ویڈیو اچھا بن جائے گا نیشے گریں گے کیچڑ میں دیکھو ادھر پھر بھی ٹھیک آ گیا راستہ تھوڑا سا اور یہ دیکھو پھر کیا بات ہے بتاتے ہیں آگے جنگل میں ایک شنط بھگوان رہتے ہیں تو ان سے ملنے کی اچھا یہ اب یہاں نکلنے کی تھی کہاں پیر رکھیں دیکھیں کیچڑ ہے بچ گئے جو بچے ہمیں لے کے جا رہے وہ آگے نکل گئے دیکھو تم لوگوں کا روج کا ابھیاس ہے یہ تو یہ پیر یہاں رکھیں گے تو یہ وہاں رکھیں گے اس طریقے یہ مٹی یہاں کی بہت مجبوط ہے تھوڑی سی ہوا لگ جائے تو ٹائٹ ہو جائے گی کیوں نہیں نکل پائیں گے کے اب کچھ ابھی کتنا اور چلنا پڑے گا ایک کلومیٹر اور موسیقا یہ ہے بیتوہ ندی کا کنارہ ابھی اس سمیہ میں بیتوہ ندی کے کنارے اور یہ بیہڑ جو ہے بیتوہ ندی کا ہی ہے بیتوہ یہاں سے کتنی دور ہے پاس سو میٹر پاس سو میٹر یعنی آدھا کلومیٹر یہ پورا جنگل یہ تو کہیں کوئی راستہ دیکھ بھی نہیں رہا یہ تو بڑا عجیب راستہ ہے مہاتمہ جی کیسے نہیں تو پیدل یاترہ بھی تو نہیں آنے جانے کی گرمیوں میں سردیوں میں تو رہتی ہوگی برسات میں تو بلکل بند ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں سائد مندر دیکھنے لگا ہے دیکھیں کیسی بیہڑ کی راستہ ہے یہ یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف بیہڑی بیہڑ دیکھو وہ بیتوا ندی ادھر دکھائی دے رہی ہے جلدھارہ سائد میں یہ دیکھو اچھا وہ بیتوا دکھائی دے رہی ہے یہ پورا جنگل بیتوا کا دیکھیں یہاں یہ مندر بنا ہے اسطحان تو اچھا بنا ہے یہاں پر جنگل میں اچھا یہ سامنے دیکھو بیتوا کا جلد دکھائی دے رہا ہے یہ سامنے سوری پڑ رہے ہیں یہ تو بہت سندر دکھائی دے رہا ہے بیتوا ندی میں جلدھارہ یہاں کی یہ بہت پانی ہے ہم بہت دور سے بیڈے شوٹ کر رہے ہیں تو اس لئے پورا نہیں آ پا رہا ہے یہ دیکھیں بہت پانی ہے اس سمیں اور یہ سب یہاں سے کچھ دور جا کر کے لگ بگ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر آگے چل کے یمنا ندی میں مل جاتی ہیں بیتوا جی یہ دیکھیں اور ایسی بیہڑ میں بہت سندر مندر بہت سندر اسطحان اور یہاں پر رہتے ہیں ایک سنت بھگوان تو آئیے اگر ان کی کرپا ہو جاتی ہے تو درشن کرتے ہیں اور دو سبد دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے سبد روپی خجانے میں سند بھگوان سے یہ مندر سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے انہوں نے اپنی کٹیا بنائی تھی لوگوں نے کمرہ برامدہ بروا دیا ان کے لئے ستارا مراج تک چلا آیا تو اب آپ سے تھوڑی سے ایک اجازت ہم نے ہمارے گروہ ہم کو کتا کیا تھا دیے تو اس کی بارتی ہے جہاں رکھنا پڑے گا جہاں رکھنا پڑے گا انجل کی بات ہے بھگوان کی تھا کو لیلائے مہارا جی رتنگر چلنے ہیں موڑسائی گردے موڑسائی گردے موڑسائی گردے موڑسائی گردے آج جب لے بات چل ہو جائے تو بتاؤ کون دن چلنے ہیں اسطحان کام پر ہے ٹھیکا آپ کا میرا گروہ اسطحان عمران کانپرجے لام کرتا ہے اچھا چا کانپرجے لے گا اور ہم کھاک چوک سے اچھا ایدھیا سے ایدھیا سے یہ ہمارا ہوگا خاک چوک میں ہمارے بابا گرو کا دشتار اچھا ہمارے Fellows نے پہلا بنائی بڑی شہ temptation 이 بڑی Stellation بنائی چھوٹی چھوٹی بنائی پھر خاک چوک مرکم پانی کی بیوستہ ہے بھ sol两کی ماتشہ ہے تو بھغو سکتار ہی رہا ہی ہے جی بھوڈن پانی کی ویسطہ بھوڈن پانی بیوستہ ہے تو بھگوہ ٹاکو جی کرپا جب بھوڈنی کی رہا ہے آپ پوڑا پاٹ کہیجئے آپ صبح صبح ہم نے ڈسٹرپ کر دیا آپ کو یہ آپ کی یہاں رسوئی وغیرہ یہ مہارا جی کی یہ تیوری یار دیتے ہیں مچھروں کی ویسے کسی باکت نے مچھر دانی دے دی تو مچھر دانی لگا لی یہ اندر بھگوان جو ہے نا بہت بہت اچھی بہت شندر تو ہم مندر میں بھی جاتے ہوں گے پوڑا کرنے آپ ہاں مندر میں بھی جاتے ہوں گے پوڑا کرنے کے لیے سبڑا کرنے کے لیے ہاں میرا تنامہ نے دھارا بھگوان کو بھی جاتے ہوں گے پسلیتی آیا آپ سب کے نیت گوپالداز جی ان کے سب کے لیے یہ ہوگا تو اس میں سب کے نیت گوپالداز جی جو بتا رہے آپ بتا رہے وہ تو نہیں لے پائے تو وہ تو بہت بہت پرانی بات ہوں ہمارے بابا گروہ ہاں ہاں بہت پرانی بات ہے دوسرے کمپیر آگے آتی دوسرے کم آگے یا سری پورا کر گے ہمارے بابا گروہ لال کنر لال سفید پیلی کافی امروت کی پیلی لگا رکھیں مارا جی نا ہے اچھا 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 بیتوا جی بہت پانی ہے بھوان بھوان اپنا کتنا سمیہ کا ہو گیا لگ بھوان اچھا باال کال سے سنت ہے اچھا 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 تو آپ کے ماتا جیناب کو سمجھایا نہیں ماتا جیناب کو سمجھایا لیکن آپ شادو کا سنکلپ لے کے ہی پیدا ہوئے تھے بھگوان ہم کو سنکلپ بنا چیئے ہمارے ہمارے گروہ جی سے بہت رحم رہا میرے گروہ جی بہت سے دیتی بہت بھجنان دن دیتی اچھا ہے کہ ہر چیز ان کی ہاتھ میں تھی تو ہمارا کام ہوگا بیٹا یہ ویڈیو بنانے سے نہیں ہے تو میرا پھر دارا ہوگیا ان میں تو آپ کو کرو نہیں آتی اگر آپ کو دھو بھورے کندل لگا اس کو بتا رہی ہے جی لے چلا جا آپ تو گرمیوں میں دھونی تپتے ہیں اچھا اچھا انوشتھان پورا ہو گیا انوشتھان پورا ہو گیا اچھا اچھا انیس ورس لگا ترقی ہے آپ نے وہ تو بہت کٹھن ہوتا ہے وہ نے اسی گرمی میں بیسے اچھا اچھا انوشتھان مطلب پورا ہو گیا اب آپ بانڈڈ نہیں ہے مطلب آپ کی اکشا ہوگی تو آپ کریں گے آنے تھا نہیں جیسے آپ لوگ کوئی آگئی کہ مہراجی کیا کریں کچھ بنا کر تو دیوز ویڈیو بنانا ہے اس کے لئے کریں گے بہت عدود بھکتی ہے آپ کی یہ بھگوان کی لئے میرا کچھ نہیں ہے یہ سب تھاکر جی کیا ہے یہ تھاکر جی بھی تو پریڑنا اسی کو دیتے ہیں جو اس کے لائے کو ہر کسی کو پریڑنا بھی نہیں دیتے اس سے میں بطی بنائیں گے پوجا کے لئے یہ تو سدھ کوٹن ہے ابھی اس میں سے بیج نکل لائے آپ دیکھو کپاس کے یہاں کے یہاں کے لوگ بھگت لوگ پیسے ہیں کہ یہاں کے پہلے تو پہلے تو پھشلائیں گے تم کو لے بھالا جمال پانی مل جائے گے تو پھر ٹھوڑ کی بھل بھولتے ہیں اچھ اچھا یہ یہاں کے لوگوں میں بھکتی بھاونائیں کم ہیں آپ کے درسن ہو گئے یہ بہت ہے ہمیں تو وہ شادو درسن چاہیے اور کچھ نہیں درسن تو ہوں کہ ہم کچھ پیٹ میں ڈاریں گے کچھ بھی تو ہی تو پرمات میں مانے گا میرے کو کتا لمبا ٹھنڈ ملے گا یہ تو سالے ابھی تو بھگوان یہاں آنے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے بڑی مشکل سے تمہیں آ پایا ہوں پیدل بہت مشکل سے نکل پایا اتنا گندہ راستہ کر رکھا گوہم والے چاہیں تو اس کو ساف کر سکتے ہیں لیکن کوئی نہیں کر سکتا یہ تفت دیس ہے بیڑیا دسان ہے یہ کسی کی مانتے نہیں یہ کسی کی مانتے نہیں کسی وہ یہ یہ بیڑیا دسان ہے یہاں ہماری یادہ نہیں کسی کی مانتے نہیں کسی کو زیادہ ترپو چلی بھگوان اچھا لگا آپ سے مل کر کے یہ کناہ بیٹیو جہاں 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 جاتا ہوں جی 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 بہت میں جلدی کوشش کروںکا آنے کی اور جب آپ کا آدھر ہو جائے گا تب ہی آجائیں گے آجائیں گے